مغویوں کی بازیابی اور سن سے ڈاکو راج کو ختم کرنے کے لیے پورے سن میں دھڑنوں کا آج پانچوہ روز ہے پریہ کماری، ساگر کمار اور دیگر مغویوں کی بازیابی کے لیے کند کورٹ میں لگائے گئے دھڑنے نے آج انٹرسٹنگ لکھ لیا آج صبح پولیس والے along with SSP امجد شیخ وہاں پہنچے اور دھڑنے والوں سے بات چیت کی جب دھڑنے والوں نے دھڑنہ ختم کرنے پہ مانا کیا تو پولیس والوں نے ان کو سیدھی دھمکی دے دی کہ ٹھیک ہے پھر ہم خود ہی صاف کریں گے اور اس طرح کچھ دیر بعد دھڑنڈا بردان پولیس والے اور ان کے ساتھ سادہ لباز میں ملبوز کچھ گنڈے جن کے ہاتھ میں خنجر بھی تھے وہ وہاں پہنچے اور لوگوں پہ دعویٰ بول دیا لوگوں کو شدید زخمی کیا گیا مجبوراں گصے اور غم میں مبتلا مظاہری نے بھی جوابی حملے کیے جس کے بعد پولیس کے کئی اہلگار جان بچا کر بھاگ گئے علاقہ جنگ کا میدان بن گیا آپ سوچیں ڈیمانڈ کیا ہے ڈیمانڈ صرف اتنی ہے ڈاکو راج ختم کریں اور دو سال سے غم ہونے والی بچی کو فازیاب کروانے کا کہا جا رہا ہے لیکن ہماری پولیس کہہ رہی ہے کہ ڈاکو کے خلاف کام کرنے میں آپ کا یہ دھرنا رکاوٹ پیدا کر رہا ہے اسیس پی امجد صاحب نے تو یہ بھی اشارہ دے دیا کہ دھرنے میں میرے مخالف بیٹھ ہیں یار آپ کوئی سیاست دانو ویسے یہ سیول ڈریسز میں تھے کون اسپیکولیشنز کی مطابق یہ بوتاروں کے خلام تھے جن بوتاروں کا ایگو ہرڈ چکا تھا اس پوری صورتحال میں ایک چیز تو واضح ہے سن میں کسی کی بھی نیت نہیں کہ کوئی بہتری آسکے کیونکہ عوام پانچ دن سے اتجاز کر رہی ہے لیکن پہلے والے الیکٹڈ بوتاروں جیسے یہ اکلیاتی سیلیکٹڈ بوتاروں جیسے یہ یا ابھی کیئر ٹکٹ نمائندے ہو جیسے یہ سب پولیس کے ساتھ کھڑے ہیں عوام کے ساتھ نہیں